السلام علیکم ناظرین کشک مزارات کی ویلوگ کی سیریج میں آج میں آپ کو لے چل رہا ہوں ایک بہت ہی احتیاسی اور تاریخی درگاہ کی زیارت کیلئے یہ درگاہ ماری کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پر کل پانچ قبریں ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں تب تک آپ راستے کا ویو دیکھیں تو دوستو آج کی ویلوگ آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے تو ویڈیو کا این تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کریں ناظرین دیسل پر کنٹھی کش کے مانڈوی تحصیل کا ایک گاؤں ہے جو مانڈوی مندرہ نیشنل ہائیوی سے بلکل جھوڑا ہوا ایک گاؤں ہے دیسل پر گاؤں سے چند قدم کے فاصلے پر ماری کے نام سے ایک درگاہ ہے کہتے ہیں کہ کسی دور میں ماری ایک گاؤں تھا اور یہاں پر انسانی عبادی تھی لیکن پھر ایک قدرتی آفت بھوکم یعنی جل جل آیا اور یہ پورا گاؤں نشت و نابود ہو گیا لیکن درگاہ آج بھی موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آئے ہیں دیسل پر ماری درگاہ پر یہ بہت ہی اعتیاسک مزار ہے بہت ہی اعتیاسک مزار ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر اور دوستو درگاہ کے آس پاس کے پتھروں سے اور کچھ پرانی چیزوں کے دیکھنے سے آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں پر کوئی بستی آباد تھی لیکن ناظرین آج تو فقط ان کے نشان ہی بچے ہیں لیکن مزارات آج بھی موجود ہیں تو ناظرین یہاں پر کل پانچ قبرے ہیں یعنی پانچ مزارے ہیں اور ان کے یہ نام ہیں حضرت پیر لال محمد شاہ حضرت عبرائم شاہ حضرت عبداللہ شاہ حضرت محمد شاہ اور حضرت عبدالغفور شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان بزرگان دین کی حوالے سے ایک بات کافی مشہور ہے کہ ہر جمعہ رات کو ان مزارات سے ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کی آوازیں آج بھی آتی ہیں تو ناظرین اگرام آج ہم آئے ہیں ماری درگا شرک پر تو دیکھیں یہ اندر کا جو بیو ہے پل پانچ مزارے ہیں یہاں پر تو دیکھیں یہ پانچ مزارے ہیں پانچ مزارے کے ہم پر آرام فرمائے اور اس کا جو اندر کا بیو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بیو ہے اور اوپر ایک شاندار مزار بنائی رہا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ ماری کے نام سے مشہور ہے مزار سرے یہاں پر پل پانچ مزارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پل پانچ مزارے ہیں تو دوست کو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں اور یہ جو اندر کا بیو ہے وہ ایسا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بیو ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ بعد وفاد بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور یہ بات ہم ایک کتاب بات ہم ایک کتاب کچھ سوراشت اولیاء کے حوالے سے کر رہے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ دوہزار ایک کے بکم سے پہلے جب ہم اس مزار درگاہ پر آئے اور نماز عیشہ پڑی تو نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں ان مزارات سے ذکر اللہ کی آواج آ رہی تھی اور ہم نے خود سنا جو بہت ہی پیاری آواج تھی تو ناظرین ویسے بھی بہت سی مزارات پر بہت سے سائے بھی ایمان کو بہت ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں تو بس مختصر جو بھی معلومات ہمیں ملی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی تو دوستو آئیے اب باہر چلتے ہیں اور باہر کا جو پورا ویو ہے باہر بھی بہت ساری مزارے ہیں اور اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہ ہم آپ کو دیکھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو دیکھئے یہ ہے باہر کا ویو اوپر ایسے گمبد ہے اور چار چھوٹے چھوٹے ایسے گمبد سائٹ میں بنائے گئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ سال پہلے نیا تعمیری کام ہوا ہے تو جو باہر کا ویو ہے ایسا ہے پورا ویو میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھئے ایسا ویو ہے یہاں پر بھی کچھ مزارات ہیں اور یہ جائرین کے آرام کے لئے جگہ بنائی گئی ہے اور پورا بہار سے مزار شریف کا جو ویو ہے وہ ایسا دیکھتا ہے بہت ہی شاندار اور خوبصورت مزار کا ویو ہے اور کافی مزار کے آس پاس کا ایریا بھی ہے تو دیکھئے ایسا ہے پورا باہر کا ویو ماری دھرگاہ دیسل پر کنٹھی کچھ گجرات تو دیکھئے ایسا ہے باہر کا ویو موسیقی 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 تو ناظرین اکرام یہ مجھا شریف ہے ماری کی نام سے مشہور ہے درگا شریف جو گاؤں دیسل بر میں ہیں دیسل بر کچ اور دیسل بر گنٹی کے نام سے مشہور ہے یہ گاؤں تو یہ مجھا شریف ہے اور یہاں پر کل پانچ مزاریں ہیں جن میں ان کے نام بھی لکھی ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام اوپر نام لکھی ہوئے ہیں حضرت لال شاہ حضرت پیل لال شاہ حضرت پیر عبرہم شاہ حضرت پیر عبداللا شاہ حضرت پیر عمرہ شاہ حفظ شاہ حضرت اللہ علیہ ورکہ حضرت پیل اوپر ہجری بھی لکھی ہوئے okay اس کا لوکیشن ہے دیسل پر کنٹھی مندرہ مانوی انجار گاندی گاہم ہائیوی سے آپ کو دیسل پر گاؤں کے اندر آنا پڑے گا اور پھر وہاں سے سیدھا ڈائریک ٹریک روڈ نکلتا ہے وہاں سے آپ اس درگاہ پر آ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسے ایسی اور بھی ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستو دیکھئے پورا جو باہر کا بھی ہوا وہ ایسا ہے اور ایسی دیکھتی ہے باہر سے مزار شریف موسیقی موسیقی